سلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا افیشل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ بھی خیریہ ستا ہے اور ممید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر و حافظ ہی ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار ہے اللہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھے دعا اس لیے دیتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان بھائی بہن کی ہر پریشانی پروردگار دور کر دے پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں تو دوستو آج میں آپ کے سامنے بولی اہم بات کرنے والا ہوں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو پاکستان کی عوام ہے نا وہ بے قرار ہے شہاب بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے دوسری بات یہ جو شہاب بھائی سے انہیں محبت ہے وہ اتنی محبت ہے کہہ رہے ہیں کہ شہاب بھائی جلد سے جلد پاکستان میں انٹری کریں انہوں ہم پلکوں پر بٹھا کے لے کر آئیں گے واقع بورٹر سے الحمدللہ جیسے کہ ابھی شروع میں آپ نے تھوڑا سا دیکھ لیا ہوگا تو دوستو میں آپ سے پوری ویڈیو کو اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا اس ویڈیو کو تو جو پاکستان کی جو عوام بے قرار ہے اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اس کی لنک میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی عوام سرکار کے لیے کیا کہہ رہی ہے اور دوسری بات وہ کتنی بے قرار ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے شہاب بھائی کو دیدار کرنے کے لیے شہاب بھائی کا تو دوستو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے کل کی ویڈیو بتایا تھا کہ کچھ بھائی فرمائش کرتے ہیں یا اپنا نام ویڈیو میں بلوانا چاہتے ہیں آج میں آپ سے معجرہ چاہتا ہوں کیوں کیونکہ کم سے کم آج مجھے بہت جلدی تھی مجھے کہیں جانا تھا اس لیے جلدی جلدی میں یہ ویڈیو میں نے یہ کل رات ہی ریکوڈ کر لیا تھا یعنی کہ انیس اکٹوبر کی شام کو ہی میں اس ویڈیو کو ریکوڈ کر لیا تھا اور 20 اکٹوبر کو میں نے اس اپلوڈ کر دیا یعنی کہ دس وجہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دس وجہ کے بعد میں دیکھ رہے ہیں وہ سارے بھائی تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پاکستان کی عوام بے قرار ہیں انشاءاللہ آپ فیلال دعا کریں اور پاکستان کے لوگ بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں الحمدللہ آپ سب سب ہی کہنا بھائیو بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ جلد سے جلد شہاب بھائی کے جو ویزے کا معاملہ ہے وہ کلیر ہو جائے اور پاکستان میں انٹری کر لیں اور ایران ایراک ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچ جائیں اور ان کا سفر پروردگار عالم آسان کر دیں تو آپ کو کلام سنانے والے ہیں کلام اتنا پیارا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں شہاب بھائی کی بھی یہ حسرت ہے کہ ماں آقا کا روزہ جلد سے جلد دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ ان کی حسرت کو جلد پورا کر دیں میرا پروردگار آمین کہیں آپ لوگ تو میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے اوڈیو میں ویڈس اپ ہمیں ریکورڈنگ بھیجی کہ بھائی یہ والی فرمائز بھائی یہ والی فرمائز بھائی یہ والا بتا دو بھائی یہ والا کلام پڑھ دو تو انشاءاللہ تعالی ان سب کلاموں میں سے میں نے ایک کلام پسند کیا ہے کلام تو مجھے سارے ہی پسند ہے لیکن جسوں میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاگا کلام پورا سن کے جانا اور آپ کو جیسا بھی لگے کمنٹ ووکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرنا کلام اتنا پیارا ہے اے اے کیا بات ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا تمنا ہے کیا حسرت ہے کوئی دنیاوی چیز نہیں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ عاشق رسول کی ایک تمنا ہے اس کو سن لیجئے اور میرے چینل سے جڑ جائیے الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کمنٹ کریں اچھی کمنٹ کریں کلام کے تعلق سے میرے تعلق سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں بھائیوں سے بہنوں سے آج اسی کے ساتھ نہ پیش آئیں ماباپ کا خیال رکھیں اور جن کے ماباپ اپنے بیٹوں پر بیٹیوں پر یعنی کہ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں تو ان ماباپ سے بھی کہنا ہے میرا کہ اپنے بچیوں کو اپنے بچوں کو شفقت کریں ان پر اور ان سے پیار سے پیش آئیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ کلام سناتا ہوں اور کلام اچھا لگئے تو دعاوں سے نوازیں بس آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اتنے فون میرے پاس آ رہے ہیں اتنی کمنٹ سے میرے پاس آ رہی ہیں الحمدللہ کہ بس میرا اللہ جانتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اور ہاں ایک گوہ میں رہتی ہیں وہ اس ٹائم میں ان کا نام بھول گیا میں نے ریکوڈنگ بھی کیتی بہرحال ان کا لڑکا ہے وہ اسپتال میں ہے بالخصوص آپ اس نیت سے دعا کر دیں کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے بائیس سائل کی اس کی عمر ہے اور ان کا نام میں بھول گیا چلی کوئی نہیں لیکن آپ اس نیت سے دعا کریں کہ سلمان بھائی نے جن کے لیے کہا ہے اللہ ان کے بیٹے کو شفا دے دے آپ ان کے لیے دعا کریں بہت پریشان ہے بہت رو رہی تھی میرے پاس کونوں نے فون کیا تھا اللہ ان کے بیٹے کو شفا دے دے اللہ ان کے بیٹے کو شفا دے دے اور جو بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حالیں ہیں یا مسلمان بھائی بہن مطلب بیمار ہیں جو جو بھی بیمار اللہ ان سب کو شفا دے دے اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی نیک جائز تمنا پوری کر دی دوستو ویڈیو لمبا ہو جائے گا چلیے کلام سنتے ہیں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہی تم اللہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کھلا دی جیے میری چاہت کا گلچا کھلا دی جیے میری چاہت کا گلچا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کیسی تمنا ہے کیسی حسرت ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سنیے کہیں روتے روتے نہ بہ جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسے کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسے یہ بے چین سانسے اٹھا دی جیے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دی جیے اپنے چہرے پردہ کیوں؟ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سرِ حشرِ تشریف فلاؤ کے لے کے لہد میں بھی جلوہ دکھاؤ کے لے کے لہد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن آپ کو معلوم ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں کہ لہد کہتے ہیں قبر کو اور اس شیر کا معنی کیا ہے؟ معنی سننے میں ابھی سناتا ہوں میں ایک کو بند کر دیا ہے یعنی ایک عاشقِ رسول کہہ رہا ہے سرِ حشرِ تشریف لاؤ گے لیکن آقا مجھے یقین ہے کہ آپ حشر میں تشریف لاؤ گے اور کہہ رہا ہاں کہ لہد میں...قبر میں... یعنی لہد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے کہہ رہا ہے عاشقِ رسول کہ مجھے یقین ہے آقا آپ قبر میں بھی تشریف لاؤ گے اور حشر میں بھی تشریف لاؤ گے لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ سُنے سرِ حشر تشری فلاؤں گے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاؤں گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہا ساپنے یہ کہا ساپنے گار میں بوبکر سے انگوٹا ہٹا میں آؤں کدھر سے کہا ساپنے آر میں بوبکر سے انگوٹا ہٹا میں آؤں کدھر سے انگوٹا ہٹا میں آؤں کدھر سے تلپ ہے زیارت کی اے میرے آقا تلپ ہے زیارت کی اے میرے آقا حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مدینے میں تشرے فلائے صحابی کہا بس یہی ایک تمنہ میری کہا بس یہی ایک تمنہ میری تمنہ میری کیا میں نابی نہ ہوں مجھ کو کر دیے بینا مطلب ایک آنکھوں سے معذور ہے وہ کہہ رہے ہیں آقا مجھ آنکھیں دے دیجئے سنیں کہ میں نابی نہ ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورؑ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تو پیارے دوستو پیارے بھائیو پیاری بہنو ہماری ماں بہنیں سنتی ہیں الحمدللہ وڑا دل سے دعاوں سے نوازتی ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ہمارے بھائی اتنا فون کرتے ہیں ہمارے بھائی بہت ساری کمنٹس اچھے اچھی کمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں سلمان بھائی آپ کا کلام بہت اچھا ہے آپ کی آواز بہت اچھی دیکھیں میری کوئی تعریف نہیں ہے میں نبی کی تعریف کرتا ہوں نبی کی ناز شریف پڑتا ہوں یہ اسی کا صدقہ ہے جو اس فقیر کو مل رہا ہے الحمدللہ آپ سب لوگ میرے لئے دعا کرتے ہیں بالخصوص اس وقت شہاب بھائی کے لئے دعا کریں اور ہاں ایک بھائی کی کمنٹ مجھے بہت اچھی لگی تھی اس بھائی نے پتا کیا کہا تھا شہاب بھائی تو پیسے والے ہیں وہ چلے جائیں گے ایسا نہیں تو ویسے لیکن جو غریب ہیں جن پہ اصواب نہیں ہے کچھ بھی اور وہ ترستے ہیں جانے کے لئے بڑی پیاری بات تھی شہاب بھائی کے لئے ہم دعا اس لئے کر رہے ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں پیسے والے ہیں ان کی حمد کو سلام ان کے جذبے کو سلام آپ لوگ ان کے لئے دعا کرتے رہے لیکن جو غریب واقعی سچ بات ہے جو غریب جن پہ پیسہ نہیں مال و ذر نہیں ہے لیکن تڑپ رہے ہیں مدینہ جانے کے لئے آقا کا روزت دیکھنے کے لئے تڑپ رہے ہیں اللہ ایسے ایسے بندے ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر پوری دنیا میں ایسے ایسے انسان پڑے ہیں کہ ایک انسان سو دو سو پان پان سو آدمی کو حج کرا دے گا عمرہ کرا دے گا لیکن انہیں دل اللہ تعالیٰ بس انہیں دل دے دے انہیں ہدایت دے 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 کتنی دولت ہے انہیں یہی نہیں پتا ہم پہ دولت ہے تو ہے کتنی ایک انسان ایک ایک ہزار بندوں کو حج کرا دے گا عمرہ تو کرا ہی دے گا وہاں کے زہرت کرا دے گا تو میں چاہتا ہوں اپیل ہے میری کہ کوئی بندہ کوئی بھائی میرا سن رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو اس نیت سے سواف کے نیت سے کوئی غریب ایسا ہو جو تڑپ رہا ہو مدینہ جانے کے لئے اسے عمرہ کرا دو اس لائق ہو تو آپ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو میں سب کو نہیں کہتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں میں نے سنا ہے علماء اکرام کی زبان سے کہ مالداروں پر غریب کا حق ہے کہ بس مالداروں کو اللہ نے اتنی دولت دی سب اللہ نے دیا ہے ہمارا خوش نہیں بھائی سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو میں اس بات کو آگے سلی بڑھا رہا ہوں کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے دل میں میری بات گھر کر جائے اور وہ کسی نہ کسی ایک بندے کو کسی ایسے چاہت گیر کو اسے تڑپنے والے کو وہ حج کرا دے یا عمرہ کرا دے جتنی انہیں اللہ نے استقامت دیا یعنی جتنی اللہ نے انہیں طاقت دیا جتنی اللہ نے انہیں دولت دیا مگر پروردگار عالم میں دعا کرتا ہوں جن جن پر دولت ہے وہ اس کا صحیح استعمال کرے پروردگار ان کی دولتوں میں خوب برکت کرے لیکن وہ صحیح جگہ استعمال کرے کیونکہ سب دولت یہی رہ جانی ہے بھائی اپنے عمال ساتھ جانے کچھ نہیں جانے والا ساتھ چلی انشاءاللہ میں بھی آج نیت کرتا ہوں آج نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس لائق جلد از جلد بنا دے ابھی مجھے بہن کی شادی بھی کرنی ہے پھر پہلے ماں باپ کو اب میں پاپ کو مجھے عمرہ کرانا یا حج کرانا انشاءاللہ اس کے بعد میں میں کوشش جلد از جلد یعنی جلد سا جلد کا مطلب ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسی میری حیثیتیں ہیں یا تو کسی کو حج کراؤں گا انشاءاللہ یا پھر عمرہ کراؤں گا انشاءاللہ کسی غریب کو ایسے کو کراؤں گا جو واقعی تڑپ رہا ہو جانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی نیت کر لے گا اگر اس لائق ہیں اللہ نے اتنا دیا ہے جو بھائی اس لائق ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اور جو بھائی کنڈیسن جیسے اللہ بہتر جانتا ہے تو میں ان سے نہیں کہہ رہا لیکن جو جس لائق ہیں وہ سمجھ جائیں گے خود انشاءاللہ تو چلتا ہوں پھر ملتا ہوں کل صبح دس بجے ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک نیا کلام لے کر کے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحال ہی رہے گی ماباپ کی عزت کریں گے لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ حافظ